غیر قانونی موقیم غیر ملکیوں کو رضا کرانا واپسی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اسلامباد انتظامیہ نے پہلی کھیپ میں 64 افغانیوں کو ڈی پوچ کر دیا انہیں دو بسوں میں ترخم بارڈر سے افغان حکومت کے حوالے کیا جائے گا جرائے میں ملوث قیدی افغانیوں کی واپسی نہیں ہوگی غیر دستاویز غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی شروع پہلے مرحلے میں اسلامباد پولیس اور ایف آئی اے نے اڈیالا جیل سے 64 افغانیوں کو سخت سکیروٹی میں تورخہ منتقل کر دیا حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو گرفتاری کے لیے پولیس کو اجازت بھی دے دی وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکریٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا جرائے میں ملوث انڈر ٹوائل افغانیوں کی واپسی نہیں ہوگی افغانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے ہولڈنگ سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے پولیس غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کرے گی جہاں دو سے تین روز قیام کے بعد واپس افغانستان منتقل کیا جائے گا ہولڈنگ سینٹر میں کھانے پینے سمیت صحت کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی بغیر دستاویز غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی شروع پہلے مرحلے میں اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے نے اڈیالا جیل سے چونسٹھ افغانیوں کو سخت سکیروٹی میں تورخہ منتقل کر دیا حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو گرفتاری کے لیے پولیس کو اجازت بھی دے دی وزارت داخلہ نے تمام صوبوں کے آئی جیز اور چیف سیکریٹریز کو مراسلہ جاری کر دیا جرائے میں ملویس انڈر ٹوائل افغانیوں کی واپسی نہیں ہوگی افغانیوں کو واپس بھیجنے کے لیے ہولڈنگ سینٹرز بھی قائم کر دیے گئے پولیس غیر قانونی رہائش پذیر افغانیوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کرے گی جہاں دو سے تین روز قیام کے بعد واپس افغانستان منتقل کیا جائے گا ہولڈنگ سینٹر میں کھانے پینے سمیت صحت کی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی